اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید خریت سے ہوں گے میں ہوں سبا اور آپ دیکھ رہے ہیں سباز پلیس میری چینل پر خوش آمدید آج میں آپ سے شیئر کروں گی بریڈل ولیما میک اپ یہ سگنیچر میک اپ ہے فیس کو میں نے موسٹرائز کر لیا ہے اب میں کنسیلر اپلائے کر رہی ہوں ہلکے وغیرہ چھپانے کے لیے اور تھوڑی سی میری پفی آئیز ہیں تو ان کے اوپر یہ کنسیلر میں یوز کر رہی ہوں تو یہ بی ایم والوں کا کنسیلر ہے zero one اس کا نمبر ہے اور یہ کافی زیادہ اچھا اور تھوڑا تک سا ہے کیونکہ یہ فائن لائنز کو بھی پوری طرح سے ہائٹ کر دیتا ہے اور اس کی کبرج بہت اچھی ہے تو اسی لئے میں پہلے اسی کو اپلائے کر رہی ہوں دیکھنے میں تھوڑا سا اوور وائٹ لگ رہا ہے لیکن میری سکن ٹون کے اوپر یہ اچھا کھلا کھلا سا ایفیکٹ دیتا ہے کیونکہ اس کے اوپر پھر میں جو بیس اپلائے کرتی ہوں وہ تھوڑی سی تھوڑی سی سے ڈاک کلر میں کر لیتی ہوں تو پھر وہ بیلنس ہو جاتا ہے یہ ویڈیو میں نے سپیشلی آپ لوگوں کے سیکھنے کے لیے ہی بنائی ہے بیگنرز کے لیے بہت ہیلپ فول ویڈیو ہے اور جو ایکسپورٹ ہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ہر میک اپ کا اپنے ایک سٹائل ہوتا ہے اپنے ایک لک ہوتی ہے ہم جتنے میک اپ دیکھیں تو ہمیں کوئی نہ کوئی ایک ٹپ جو ہے اس میں ایسی مل جاتی ہے جو ہم پہلے یوز نہیں کرتے وہ ٹپ تو اس میک اپ سے پھر ہم سیکھتے ہیں ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا بہت ہی انٹرسٹنگ اور مزے کی ویڈیو ہے اور اس میں بہت زیادہ واضح کر کر میں نے پہلی بار میک اپ کیا ہے اور بلکل کلوز آئیز کر کر اس لیے بتا رہی ہوں آپ کو سکن کو کلوز کر کر تاکہ آپ کو تمام بلینڈنگ اور آئی بروز فیلنگ اور لائنر مسکارا بلینڈنگ شیمر سب آپ کو بلکل کلیر نظر آئے ٹھیک ہے اور اس پر میں نے کوئی فیلٹر یوز نہیں کیا یہ بلکل کیمرے کا نیچرل ریزرڈ ہے اور یہ اس طرح سے کر کر میں جو ہے اس کے اوپر آئی بروز اپنے فیل کر رہی ہوں ایک چھوٹا سا منہ سا پیارا سا برش لے کر اس پر میں نے لیکوڈ آئی بروز شیڈ لگایا ہوا ہے یہ فیس ایٹ کا آئی بروز شیڈ ہے اس کے اوپر لکھاو ہے ٹو این ون تو یہ بہت ہی اچھا سا شیڈ ہے بہت اچھا سا کلر ہے بلکل نیچرل آئی بروز لگتے ہیں ابھی آپ لوگ بھی دیکھئے گا بہت لائٹ سا یہ لگا کر پھر آئی برو برش کے ساتھ اس کو تھوڑا ہم بلینڈ سا کر دیں گے تو بہت ہی آئی بروز کی نیچرل سی لک آ جاتی ہے پیاری سی کہیں سے نہیں لگتا کہ آپ نے اس کے اوپر کوئی کلر لگایا ہے اور جس کی وجہ سے یہ آئی بروز آپ نے تھوڑا سی نینس کی ہیں بہت ہی نیچرل لک کے ساتھ ہم یہ آئی برو ہم نے بنا لیئے تو ابھی اسی کنسیلر کو لے کر جو کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے بی ایم والوں کا کنسیلر ہے یہ زیرو وان اس کا نمبر ہے تو وہ ہم نے پوری آنکھ کے اوپر اس کو لگا لینا ہے پھر ایک سمودھ سا نیٹ سا برش لے کر تو آنکھ کے اوپر اس طرح سے بلینڈ کر لینا ہے تاکہ ابر 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 سا فیل نہ ہو کنسیلر اور اچھے سے ہماری سکن کے اوپر مرچ ہو جائے اب یہ ویڈیو میں برکل بھی فورڈ نہیں چلا رہی ہوں کیونکہ کمنٹس میں بہت سی بہنوں نے مجھے کہا کہ آپ برکل آرام آرام سے میک اپ سارا کر کر دکھائیں اور اس کی بلینڈنگ بھی ہم دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ جو ہے فورڈ کر کے نہ دکھائیں اسی لئے میں آرام آرام سے میک اپ کر رہی ہوں فورڈ نہیں کیا آپ تسلی سے دیکھ لیں اب جی میں اپلائے کر رہی ہوں پرائم مارکہ روز سویٹ کمپنی ہے اس کا میں یہ شیڈ یوز کر رہی ہوں روز پنک سا شیڈ ہے بہت پیارا سا یہ کلر ہے جو کہ سکرین پر آپ کو نظر آرہا ہے یہ آپ نے ایک بلینڈنگ برش کے اوپر لگا کر اس کے ساتھ اس گریز لائن سے اوپر کی طرف اس کی بلینڈنگ کر لینی ہے یہ اس طرح سے اس کلر کو آنک کے اوپر ہم ایز ای ٹرانزیشن کلر یوز کریں گے اور اس کی بلینڈنگ بہت اچھی اور نیٹ سی ہونی چاہیے بے شک آپ کا جتنا ٹائم لگ جائے لیکن آپ نے اس کی بابر پیکٹس کرنی ہے جس کی وجہ سے آپ کے کام میں نیٹنس آتی جائے گی اس کو اچھے سے بلینڈ کرنے کے بعد اب اسی پیلٹ سے ہم لوگ ایک تھوڑا سا ڈاک کلر لیں گے ہم لوگ نہیں بلکہ ہم ٹھیک ہے تھوڑا سا ڈاک کلر ہے یہ پرپل سا شیڈ ہے تو اس کو ہم جو ہے اس کلر کو لے کر تو لور کریز پر اس کو اپلائے کریں گے اور اس کو بہت اچھے سے بلینڈ کرنے ہے تھوڑا آوٹر کورنر کی طرف ایک کورنر سے اس کو بنانا ہے تھوڑا ترچہ سٹائل میں اور پھر اس کو لاتے ہوئے تو لور کریز پر یعنی کہ اس کو تھوڑا بلینڈ کرنے ہے بس کلر کی بلینڈنگ کرتے ہوئے ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ سب کلر اپنی جگہ پر بلینڈ نظر آئیں ایک کلر سے دوسرا کلر نکلتا ہوا محسوس ہو ایسا فیل نہ ہو کہ ایک کلر الگ جگہ پر لگاوا ہے دوسرا الگ جگہ پر لگاوا ہے اب ہم نے تھوڑا ڈاک کلر لگایا ہے تو اس ڈاک کلر کا جو انڈ ہے اس کو ہم بلینڈ کر دیں گے پہلے والے کلر میں تاکہ یہاں پر یہ بلکل اچھا سا بلینڈ ہو جائے اب ہم نے ایک اور پنک کلر لیا ہے اسی پیلٹ سے لیا ہے تو وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں پھر ہم نے فنگر کی مدد سے اس کو اپلائے کے اپنی آئیلٹ کے اوپر کیونکہ اس کلر کی نا فنگر کے ساتھ بھی لائٹ کلر کی آئیلٹ کے پر بہت اچھے سے بلینڈنگ ہوتی ہے تو اس کو بلینڈ بلینڈ کرنے کے بعد پھر ہم نے مس روز کا یہ گلیٹر آئی شیڈ لیا ہے اس کو بھی اٹھا کر فنگر کے مدد سے لگانا ہے کیونکہ اکثر گلیٹر آئی شیڈ وغیرہ کسی برچ سے لگانے کی بجے اگر آپ فنگر کی ٹپ سے اس کو ڈیپ ڈیپ کر کر لگانا تو بہت نیٹ بہت اچھے لگتے ہیں اور پھر وہی پہلے والا برش لے کر بلکل خالی برش لینا اس پر کوئی کلر نہیں لگانا تو یہ سارا جھاڑ لینا ہے تاکہ جو ایکسٹرا اس کے پارٹیکلز ہیں وہ اچھے سے اتر جائیں چم چم ایکسٹرا نہ بکھری رہے تو جی پھر ہم نے لور آئی لیش کے نیچے یہی ڈاک پرپریش سا کلر لگا کر جو کہ پہلے میں نے آپ کو دکھایا ہے جس کے ساتھ ہم نے آوٹر کورنر بنایا تھا تو اسی کے ساتھ ہی ہم نے نیچے لور لیش پر یہ لگانا ہے اس کے بعد جی باری آتی ہے لائنر کی یہ میکیلون کا جیل آئی لائنر یوز کر رہی ہوں نمبر ہے اس کا زیرو ٹو تو آپ نے ایک باری ایک سا برش لینا ہے لائنر برش لینا ہے اور اس کی مدد سے اس طرح سے آئی لائنر کمپلیٹ کرنا ہے اس باری ایک برش کے ساتھ ہم انر کورنر بہت نیٹ سے بنا لیں گے اس میکپ کی جان انہی انر کورنر میں ہے آوٹر کورنر اور انر کورنر لائنر دونوں طرف سے نیٹ ہونا چاہیے اب جی ہم نے اپنی آئی لائشز آرٹیفیشل آئی لائشز اوپر جو ہے رکھ دی ہیں میں تھن سے آئی لائشز یوز کر رہی ہوں بہت تھک یوز نہیں کر رہی کیونکہ یہ سوفٹ میکپ ہے بلنڈڈ میکپ ہے اس پہ بہت تھک آئی لائشز سوٹ بھی نہیں کرتی لیکن کچھ کلائنٹس کی ڈیمانڈ اگر ہو کچھ برائیڈز کی کہ میں ہیوی آئی لائشز چاہی ہوں فائنل لک امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی اور آپ کے لئے کافی ہیلپ فل بھی رہی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو نیچے پیارا سے کمنٹ چھوڑ دیں اپنا بہت سا خیال رکھیں دعاوں بھی یاد رکھیں اللہ حافظ